آج 23 مئی 2020 اور 29 رمضان ہو گیا اور انشاءاللہ لگتا ہے کہ کل عید الفطر ہو جائے گی اور اس دفعہ شاید کہہ رہے ہیں کہ پورے عالمی اسلام اور یہ گلف اور جتنا وہ بھی اکٹھے کریں گے عید اللہ پاک سب کے لئے اچھا ثابت کرے اور زندگی آسان ہو اور آج کل میں ویسے آج کل ایک کتاب پڑھ رہا ہوں جناب حنیف رامی کی بہت اچھی کتاب ہے اور یہ ہے موت نہیں زندگی اور اس میں ایک چپٹر ہے وہ ہے شریعت اور طریقت کے حوالے سے اس میں بہت ہی خوبصورتی سے رامی شاید نے اس میں بیان کیا ہے کچھ چیزیں تو وہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ نے ان کے ساتھ شیئر کروں زیادہ لمبا نہیں اور نہیں میں کوئی زیادہ آپ کا ٹائم لوں گا صرف سورہ روم کے حوالے سے انہوں نے کچھ چیزیں شریعت اور طریقت کے اوپر بیان کی ہیں چونکہ میں منوان آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں رامی صاحب فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ افاق افلاق یا کائنات کے علا ترین نظام کے حوالے سے پوری کی پوری سورہ الروم ایک جاندار اور شاندار مثال ہے قرآن حقیم کی اس مرکزی سورہ کی چیدہ چیدہ آیات ملاحظہ فرمائیے اب وہ میں پیش کر رہا ہوں شام ہو جائے یا تم صبح کو جاغو تو خدا کی تسبیح فرمہ پرداری کا اقرار کیا کرو کہ اس وقت سارے آسمان اور ساری زمین بھی خدا کی خمد کر رہے ہوتے ہیں جس طرح خدا زندہ کو مردہ کر دیتا ہے اسی طرح وہ مردہ کو زندہ کر دیتا ہے ذرا دیکھو وہ کیسے مردہ بنجر زمین کو نئی زندگی بخش دیتا ہے اے انسانوں جب تم موت کی حالت میں ہوگے تو اسی طرح وہ تمہیں بھی پھر زندہ کر دے گا خدا کی ایک اہم نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر تم لوگ زمین پر پھیل گئے اور خدا کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس ہی سے تمہارے لیے زوجین میاں بیوی سپاؤز پیدا کر دیے تاکہ تم ایک دوسرے سے تسکین پاؤ اور خدا نے تمہارے درمیان محبت اور رحم دلی پیدا کر دی یقیناً کہ خدا کی وہ واضح نشانیاں ہیں جن پر اہل فکر کو غور کرنا چاہیے اس کے علاوہ اس کی نشانیوں میں آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور انسانوں کے درمیان زبانوں اور رنگوں کا فرق بھی دانشمندوں کے لیے خصوصی اہمیت رکھتا ہے تمہارا رات کو سونا اور دن میں خدا کا فضل رزق تلاش کرنا بھی اس کی زبردست نشانی ہے پھر جب آسمانی بجلی لائٹننگ چمکتی ہے تو تم خوف زدہ بھی ہوتے ہو کہ یہ کہیں گر گئی تو تباہی مچا دے گی اور ساتھ ہی تم اس بات پر خوش بھی ہوتے ہو کہ اب شاید بارش پرسے گی اور بردہ پڑی ہوئی بنجر زمین پھر زندہ ہو جائے گی اور تمہاری کھیتیاں لہلہا اٹھیں گی خدا کی ایک اور عظیم نشانی یہ ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین اپنی اپنی جگہ قائم ہیں اور جب تم مر جاؤ گے اور خدا تمہیں زمین کے اندر سے پکارے گا تو تم ایک ہی پکار میں یقا یق زمین سے برامد ہو جاؤ گے آسمانوں میں اور زمین پر جو بھی مخلوق ہے سب کی سب اس کی حکم بردار ہے پہلے بھی خدا ہی نے ہر کسی کو پیدا کیا تھا اور اس کے لیے یہ بات نہائیت آسان ہے کہ وہ سب کو دوبارہ پیدا کر دے اور اب قرآن حکیم کی وہ آیت علاقہ فرمائیں جو اس مرکزی صورت کے دل کی حیثیت رکھتی ہے اور اس اعتبار سے خود قرآن حکیم کی روح کہلاتی ہے میں پیش کر رہا ہوں وہ بس سے نبی اپنا رخ دینِ حنیف حضرت ابراہیم کی طرف اشارہ ہے جنہیں قرآن حکیم نے اکثر ابراہیم حنیف کہہ کر یاد کیا ہے حنیف کا لغوی معنی ہے یکسو جو سب جھوٹے خداوں سے کٹ کر ایک سچ خدا کا ہو رہے اور ہر جھوٹ اور برائی کے خلاف سینہ سے پر ہو جائے کہ طرف کر لو یہ دین اسی قانون فطرت پر نیچرل لا آپریٹیو ان دا یونیورس پر قائم ہے جس پر ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور یاد رکھو کہ خدا نے سب کچھ قانون فطرت کے مطابق پیدا کیا ہے اور اس میں کبھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی رسول خدا کی نبوت چونکہ شرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام قوموں اور زمانوں تک پھیلی ہوئی ہے اس لیے آپ کے حوالے سے خدا تمام انسانوں کو مخاطب کر کر کہتا ہے اپنا روح اسی قائم و دائم رہنے والے مضبوط مستحکم دین کی طرف جمع دو یہ آپ دیکھیں اس میں کمال کی باتیں کی ہیں اور قرآن نے میرے رب نے اور اس کو کتنے آسان انداز میں جناب حنیف رامے نے پیش کیا ہے اور یہ مجھے بہت پسند آیا ہے اور اس چیز کو میں چاہوں گا کہ وقتن فوقتن آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں اسلام کی روحانی قدریں موت نہیں زندگی اس کتاب کا نام ہے اور یہ بہت شاندار ہے اس میں ہمارے جیسے کم علم لوگوں کے لیے آسانی ہے قرآن کو سمجھنے کی اور دین کو سمجھنے کی شریعت کو سمجھنے کی طریقت کو سمجھنے کی اور اپنے ظاہر کو سمجھنے کی اپنے باطن کو سمجھنے کی ایک بہت خوبصورت کوشش ہے اللہ پاک ہم سب کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سلامت رہیے بہت بہت شکریہ اللہ transition بہت بہت شکریہ توفیق لیکن